بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی وصوله النبی الكریم وآلہ وآصحابہ اجمعین لرن اسلام ٹوڑے چینل کے جانب سے آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرمائے آپ کے مشکلات اور پرشانی کو دور فرمائے آسانیاں پیدا فرمائے آمین لرن اسلام ٹوڑے چینل آج آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہے جو انتہائی عمدہ ہے تیز اثر ہے یہ وظیفہ تین دنوں کا ہے تین دن یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہر طرح کی جائز حاجتیں پوری ہوں گی جائز مقاصد میں کامجابی ملے گی مشکلات پرشانیاں دور ہو جائیں گی ہر جائز مقصد کے لئے آپ اس عامل کو کر سکتے ہیں جو بہن بھائی اس عامل کو کرنا چاہیں وہ کومنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں انشاءاللہ فوری طور پر اجازت دے دی جائے گی ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڑے کو سبسکرائب ہی کریں گھنٹی کے نشان کو لازمی کریں تاکہ ہم جو بھی وظیفہ اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے آپ اس وظیفے کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں یہ وظیفہ جو ہے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین آیت کریمہ کا وظیفہ ہے آپ نے اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کرنا ہے آپ نے جو کمرہ منتخب کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پر جو ہے بلکل اندھیرہ ہو اور اپنے قریب پیالے کے اندر ایک پیالے کے اندر آپ نے پانی رکھنا ہے اور اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھنا ہے جس کے اندر ارکے گلاب مکس ہو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا کہ سب سے پہلے آپ نے پچیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد تین سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ہر سیکڑے کے بعد یعنی سو دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک گھونٹ پانی پینے ہے جس کے اندر آپ نے ارکے گلاب ملایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر پھیرنا ہے اسی طرح اگلے سیکڑے پہ یہ عمل کرنا ہے اسی طرح آخر سیکڑے پہ یعنی کہ ہر سو دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وزیفہ کے آخر کے اندر بھی آپ نے پچیس مرتبہ درود پرنا ہے اس طرح آپ نے وزیفہ مکمل کرنا ہے وزیفہ مکمل کرنے کے فوراں بعد سیدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے لئے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ کے حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی وزیفہ کرنے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا کے آغاز میں سورت فاتحہ درود پاک پڑھنا ہے دعا کے اختتام پر بھی آپ نے سورت فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے جن دعاوں کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں تو دعاؤں کے اندر درود پاک لازمی پڑھا کریں اس وزیفہ کو خود بھی کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے وزیفہ کو شیئر بھی کرنا ہے فیس بک پر شیئر کریں ٹوٹر پر شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں لن اسلام روڑے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين